موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور اکبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا خیمت صدیقی بنگلور شہر کے مشہور و معروف السور کی جامعہ مسجد میں آج یہاں کی نئی کمیٹی جو منتقب ہوئی ہے اس کمیٹی کے زیر احتمام عید ملہ دنبی منایا جا رہا ہے جس میں شہر کے مشہور شخصیات نے شرکت کی جس میں شانتی نگر کے امیل اینیہ حری شواج نگر کے امیل ارزوان ارشد صاحب اور شواج نگر جو بھارتی نگر کے جو کارپوریٹر ہیں شکر اللہ مسجد میں کافی دیگر اہم شخصیات نے یہاں پہ شرکت کی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ کتنا رہتین کھانے کا لنچ کا انتظام کیا ہے مجموعہ کی نماز کے بعد یہ پورا پروگرام ہو رہا ہے اور یہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں جتنی دوسرے خوام ہیں ہندو مسلم سکت عیسائی کرسچن سب کو یہاں پہ بلایا گیا ہے ایک امن کی دعوت دی جا رہے ہیں جامعہ مسجد السور کی کمیٹی کے جانب سے آج السور میں ایک بہترین ملاد نبی کا دعوت کا احتمام کیا گیا ہے اس دعوت میں کئی ہزار لوگوں کو یہاں پر بلا کر کے بلا لحاظ مذہب و ملت سب کو یہاں بلایا گیا ہے ہندو مسلم سکت عیسائی یہاں بیٹھ کر آپس میں بھائی بھائی کی طرح ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو محبت پھیلانے کا کام السور کی جامعہ مسجد کی جو کمیٹی نے کیا ہے میں ان سب کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں یہ مبارک باد کی مستحف ہے اسی طریقے کا پروگرام ہر جگے ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے بیچ میں جو آپسی دوریاں ہیں آپسی رنجشیں ہیں آپسی جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو مٹا کر انسانیت کا جو ایک پیغام دینا ہے آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کیلئے کام کیا تھا وہ رحمت العالمین تھے تو انہی کے بتا ہی ہوئے نقش خدم پر آج السور کی جامعہ مسجد کمیٹی نے جو احتمام کیا ہے مجھے تو بہت ہی بہت ہی خوشی ہے کیونکہ یہ میرے حلق شواجنگر کا ایک حصہ ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو اتنی دور تک سوچتے ہیں اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ سب کو اس میں سما کر ساتھ لے جائے ایسے لوگ میرے ساتھ ہیں تو یہ میرے لئے خوشی کا سر اب یہ بھی تجزیل پر لے ہاں پر ایک نئی کمیٹی تشکیل ہوئے جس میں بھائی صاحب میں ساجر کے پوری ٹیم میں ان کے لئے آپ کا سجیشن دینا چاہیے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں آپ نے یہ کام شروع کیا ہے ایسے ہی اور کئی کام آپ کے ذریعے ہونے چاہیے بہت سارے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے خدمت ہونی چاہیے اور آپ سے بھائی چارگی کے لئے کام کریں ہندو مسلمان ایکتہ کے لئے کام کریں اور ہمیں سب مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اس کے لئے کام کریں سب سے پہلے میں عید میلاد کی مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں کے حلصور کے تمام ذمہ دار تمام جتنے بھی ہیں اور یہ مجید کے جامعہ مجید کے اور نیا الیکشن جو جیت کر آئے ہیں ان لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ ہر سال ہر بار ہوتا آ رہا ہے یہ میلاد کو سائی نیا نہیں ہے یہ ہمارا صادق ہے ہمارے محبوب بھئی یہ تمام یہ پوری ٹیم مل کر اور حلصور کے ایک ایک بچہ سب مل کر جو آج جو جو میلاد کیا ہے اور ہر سال سے یہ بار بہت زیادہ بہت زور سے کرے ہیں میں ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور شکریہ سر نئی کمیٹی آپ کی تشکیل ہوئی ہے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں آج ایک اپنیک کام کر رہے ہیں یہاں کے مسجد میں ہمیں عید ملات کا پروگرام رکھتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بتائیں یہ عید ملات تو ہم کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں یہ عید ملات کا جشن دو سال سے دو تین سال سے نہیں کر رہے ہیں کرونا وجہ سے تو یہ مہاماری وجہ سے نہیں کر رہے تھے ہم ایک خوشی کا محصہ بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ یہ محلے میں ہر لوگ ہم خوم دوسرے خوم سب کو لے کے ہم ادھر کھانے کا انتظام کرتے ہیں سالے سال شاید بینگلور کے اندر جو بکرے کا بریانی جو سات من آٹھ من پکا کے خوشی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مجید کے اندر اور باہر سب کے ساتھ ایک بیچاری سے ہم یہ حضور کا پکا یہ للسہ منت ہے سر جب الیکشن آپ کا ہوا تھا ہم نے آپ سے کور کرتا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مینیفیسٹوں میں جو نہیں کمیٹی تشکیل ہوگی مسجد کی خدمت کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی یہاں کی خدمت کریں گے ہیلت کیئر میں ایجوکیشن میں ضرور کریں گے انشاءاللہ نیکس منٹ ہم ہاں ہیلت کیم رکھ رہے ہیں اور آپ یہ خوبصورت مجید دیکھ رہے ہیں اس کا جو نفیز بھئی اور ساتھیوں محبوب بھئی اور کافی ہمارا منصور بھی کافی لوگوں کے اب یہ ایک شروع آتے ہیں انشاءاللہ اب یہ ادھر ہی آئے تھے کافی ہے مہینہ پہلے تو ابھی تو ورک بورٹ سے ہم کو افیشلی پورا جو آنے کے بعد انشاءاللہ ایک چاہاٹ دیس دن میں آ جائیں گے اس کے بعد اور محلے والے کے ساتھ نوجوان کے ساتھ بزرگان ساتھ مل کے اور انشاءاللہ اچھے چھے کام کریں گے ہمارے ساتھ یمپیر گروپ کے مالک عزیز بھئی بھی ساتھ میں ہیں سر ویلکم ٹو دیس مسجد تینکی ساللہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت مال ہوئے عید ملاد ہے دو دن پہلے حضرت پسلطان جینتی بھی تھی یہ مسجد انہی کے زمانے کی ہے کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بہت دیکھیں بہت خوش ہوا میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا میں پہلی بار آ رہا ہوں ماشاءاللہ اتنا اچھا بنایا کریں میرے کو آئے بعد معلوم ہوا ماشاءاللہ بہت اچھے کام کریں آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے طرف سے دعا سب یہ جو نئی کمیٹی فارم ہوئی ہے اس کمیٹی میں تجربہ بھی ہے ینگ ہے ایکسپیرینس ہے کیا سیجیشن دینا چاہتا میرا بچپر کا دوست سادک ویا اور پورے میرے بڑے لوگ ہیں ادھر میں کیا سیجیشن دیوں میرے سے زیادہ ان لوگ ایکسپیرینس امالا ہی ادھر انشاءاللہ میرے طرف سے بہت بہت اسم اللہ الرحمن الرحیم سب سب بھی اللہ کا شکر کر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم اس موقع دیا کہ ہم سب ایک بن کر ایک مہینے کے لوگ نوجوان ہیں کہ مہینے کے کمیٹی والے اور تمام یہاں تک غیر مسلم بھائی بھی ہمارا ساتھ دیئے ہر سال جیسا ہوتا آ رہا ہے الحمدلہ اس سے بہتر انداز سے ہم نے اس بار کرنے کی موقع دیا ہمیں اس بار ہمارے ساتھ دو دو ایم ایل اے دو دو کونسلرز بھی شرکت کرے اور ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ دی تو ہم اللہ کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ پہنچایا اور الحمدلہ لوگ بھی اس طفعہ اس سے حاصل کرے اور مزید چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے اور پروگرامز ہوتے رہے ہیں میلات کے نزبت سے ہمیں کرے انشاءاللہ رکھتے ہوئے مزید ہم اور اس محلے کے اندر آمن آفیت خیر کے معاملات ہوتے رہیں ایک دو سر کو بھائی بہن بھائی بہن بن کر اس محلے کی اور ترقی بھی ہو تائے مسلمانوں یا غیر مسلموں سب مل کر محلے کی بھربوتی کے کامیابی کے لیے ہم دعا گوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت امام ہمارے ملک کے اندر آمن آفیت خیر کے فیصلے کریں